تو یار گائز ہم لوگ فائنلی آ چکے ایر بیس کے گارڈ کے پاس اس کو ڈھوڑنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا مگر یار گائز چاپ کے ایک یونٹ نے چاپ کو بتایا کہ ایر بیس کا گارڈ ہم لوگ کو یہاں پہ ملے گا ارے ہم لوگ کو بہت عرصے سے انتظار تھا یار ہانے یار چاپ بہت مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو ڈھوڑنا ہے ارے یار حاملہ مگر یہ تو آسمان میں رہتا ہے ہاں نا یار سنچن یہ تو آسمان میں رہتا ہے مگر تو یہ جگہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی زیادہ خطناک ہے ارے یار حاملہ جگہ تو بہت زیادہ خطناک ہے مگر یار حاملہ یہ والے ایر بیس کا گارڈ بھی سب سے زیادہ خطناک ہے سنچن یار واقعی میں یہ تو دکھنے میں بھی بہت زیادہ خطناک ہے تو دیکھ رہا ہے کہ اس کے سارے کے سارے مو ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں ارے یا حاملہ یہ تو کھڑا بھی ہوا میں ہوئے بہا نہیں یا سنچن یہاں پہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کھڑا ہوئے ارے یا حاملہ یہ ایر بی ایس کا گوڈ ہے حاملہ اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں سنچن یا یہی وہ جنٹ ہے جو کہ گورزلا کو اپگریٹ کرتا ہے اگر تو یا سنچن ہم لوگوں نے اس کو مار دیا نا پھر گورزلا کو کوئی بھی اپگریٹ نہیں کر پائے گا اور ہم لوگ اپنے کیسل کو بھی ایزیلی واپس لے پائیں گے ارے یا یہ تو دکھنے میں بہت زیادہ بھیانک لگ رہا ہے ہم لوگ اس کو ماریں گے کیسے چاپ یا یہی تو بات میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کو ماریں گے کیسے ڈھونڈ تو ہم لوگوں نے اس کو لیا ہے مگر یا چاپ اس کو مارنا بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے مگر مجھے چاپ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا میں کیسے کھڑا ہوئے ارے یا ار بیس کا گوڑ ہے کچھ بھی کر سکتا ہے چاپ یا پھر تو اس کے پاس پاورز بھی بہت زیادہ ہوں گی اور تو جگہ دیکھ یا چاپ کتنی زیادہ خطاناک جگہ پہ یہ رہتا ہے ارے یا جلدی سے سائٹ پہ ہو جو یہاں پہ ایک خطاناک یرت آ رہا ہے ابھے یا چاپ کون آ رہا ہے میں یہاں پہ سائٹ پہ ہو کے دیکھتا ہوں چاپ یہاں پہ بول ہے کہ کوئی خطاناک یرت آ رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ چھپکے دیکھتے ہیں ابھے یا جائز یہ تو میکہ گوڑزلہ یہاں پہ آ چکا ہے آرے ہم لگتا ہے کہ میکہ گوڑزلہ یہاں پہ اپگریڈ ہونے آیا ہاں نہیں یا چاپ مجھے بھی یہی لگتا ہے تو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہ سارے کے سارے گوڑزلہ اس والے اے آر بیس کے گوڑزلی پاورز کو لیتے ہیں اگر تو اس نے یہاں پہ پاورز کو لے لیا تو اس کو مارنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا لگتا ہے کہ ہم لوگ کو ابھی یہاں پہ اٹیک کرنا ہوگا آرے ہم لگتا ہے تو ہم لوگ نے ابھی یہاں پہ اٹیک کر لیا تو میکہ گوڑزلہ ہم لوگ کو مار دے گا ہاں یا چاپ لگتا ہے کہ ہم لوگ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا ایک دفعہ یہاں پہ چلا جائنا واپس پھر ہم لوگ اس والے اے آر بیس کے گوڑ کو مار دیں گے ہم لوگ اس کو کبھی بھی نہیں مار پائیں گے سنچنیار ہم لوگ اس کو مارتے ہو جائیں گے بس ایک دفعہ یہ والا میکہ گوڈز لیا یہاں سے واپس چلا جائے پتہ نہیں یہاں یہ لوگ یہاں پہ کیسے آ جاتے ہیں یہاں پہ آنے کا تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے یہ والا ایر بیس کا گوڈ آسمان پہ رہ رہا ہے اس کے ورلڈ کو ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل تھا مگر ہے کہ چاپ نے اس کو ڈھونڈ لیا میرے پاس کوئی خطانہ کیونٹ نہیں ہے چاپ میرے پاس بہت زیادہ خطانہ کیونٹ ہے تو بلکل بھی چنتہ مات کا چاپ بس ایک دفعہ یہ والا میکہ گوڈز لیا یہاں سے واپس چلا گیا پھر ہم لوگ یہاں پہ پکا کچھ نہ کچھ کر دیں گے ارے یا ہمیں در لگتا ہے کہ اس والے میکہ گوڈز لیا کو پاورز مل گئی ہیں اور پھر سنچن یہ کہاں گیا ارے یا ہمیں در لگتا ہے کہ میکہ گوڈز لیا واپس چلا گیا ہے سنچن یا ابھی موکہ اس کو مارنے کا تو یا کیسے میں کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں پہ ٹرائے کرتا ہوں اپنے میکہ ہائیڈرا کو ارے یا یہ والا یونٹ تو گوڈز لیا کے سلجوں سے بھی آر گیا اس والے گوڈ کا کیسا مقابلہ کرے گا چاپ چار ایک دفعہ میں ٹرائے کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس والے گوڈ کے پاس آخر پاورز کتنی ہے ہامیٹ ٹی مجھے تمہارا ہی انتظار تھا اچھا ہوا کہ تم یہاں پہ آگئے ابھی یہاں پہ مجھے میکہ گوڈز لانے بتایا کہ تم اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہو تو میں تو تمہیں بولتا ہوں کہ میکہ گوڈز لانے کو اکھیلہ چھوڑ دو نہیں تو میں تمہارے سارے کے سارے کیسا جو یونٹ کو تھوڑ دوں گا بھے یا سنچن آواز کہاں سے آرہی ہے ارے یا حامیزہ اس کی موپے تو بہت زیادہ روشنی ہے مجھے تو پتہ نہیں چاہتا کہ آواز کہاں سے آرہی ہے تم لوگ کو کبھی پتہ چلے گا ابھی نہیں کہ آواز کہاں سے آرہی ہے اور یہ تم کس بچے کو یہاں پہ لے کر آگئے ہو یہ میرا کسٹم یونٹ ہے اور ہم لوگ یہاں پہ تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں ہاں 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 تم لوگ مجھے کبھی بھی نہیں مار پاؤگے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے میرا نام نہیں سنا ہاں مجھے تمہارے نام کا تو پتہ ہے مگر مجھے ساتھ میں یہ بھی پتہ ہے کہ تم گندے یونٹس کو اپگریڈ کرتے ہو میں سارے کا سارے شیطانی یونٹس کو اپگریڈ کرتا ہوں اور ابھی میں تمہارے اس وقت یونٹ کو ایک سیکنڈ کے اندرہ مار دوں گا بیسے یار گائز یہ تو کچھ زیادہ غصے میں لگ رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کا ہائیڈرہ یہاں پہ جیت پاتا ہے کہ نہیں ابھی یار گائز ایک سیکنڈ سے پہلے مار دیا یہ تو ہوا میں کھڑا ہے بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے نکلتے ہیں یہاں سے ابھی یار چوپ اس کو ماریں گے کیسے ہم لوگ ابھی یار چوپ ابھی تو ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اس کو مارے بگر یار چوپ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا ارے یار حامدہ میرے پاس ایک ناکسی آئیوہ بہت زیادہ خطرناک یونٹ ہے سنچن یار یہ تو ناک کا بوس ہے مگر تیرے بوس کونسا یونٹ ہے ارے یار حامدہ یہ میرا دوست ہے یہ یہاں پہ اس کو مار دے گا سنچن یار تو اس کا سائز دیکھ اور اس کا سائز دیکھ مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہاں پہ جیت پائے گا ارے نہیں نہیں حامدہ یہ بھی ناکسی آئیوہ یونٹ ہے یہ ہم لوگ کو پکا جیت پا دے گا مگر یار حامدہ یہاں پہ ایسے دس یونٹ تو کھڑے کرنے پڑیں گے اچھا ٹھیک ہے حامدہ یار میں یہاں پہ ایسے ڈیر سائے یونٹ کو کھڑا کر دیتا ہوں ویسے آئے گا سنچن کے یونٹ بھی کافی زیادہ خطانک لگ رہے ہیں مجھے ابھی پتہ نہیں آئے گا یہ لوگ یہاں پہ جیت پائیں گے کہ نہیں ارے یار حامدہ میرے ایٹھ یونٹس یہاں پہ آ چکے ہیں سنچن یار میں تو بولتوں کے دس پورے کر دے اچھا ٹھیک ہے حامدہ یار میرے یہاں پہ دس یونٹس آ چکے ہیں ارے ہم سنچن کے ڈانچے بھی بہت زیادہ خطانک لگ رہے ہیں مجھے بھی کافی زیادہ خطانک لگ رہے ہیں اور یہ لوگ دس ہیں یہاں پہ اور اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کی آنکھوں کے اندر پلازمہ کینن لگے ہیں ساتھ میں اس کی یہ والی سوٹ بھی بہت زیادہ خطانک لگ رہی ہے ارے ہانے یا حامدہ یہ لوگ خود بھی بہت زیادہ خطانک ہوتے ہیں مگر یا سنچن اگر تو یہ لوگ یہاں پہ نیچے گر گئے نا پھر ان لوگ کے اوپر آنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہوگا ارے نہیں نہیں ہمی بھے یہ لوگ بہت زیادہ خطانک ہیں ابھی آپ دیکھنا ہے کہ یہ والی ایر بیس کا گوڈ یہاں پہ مر جائے گا ٹھیک یا سنچن ہم لوگ یہاں پہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں آرمی تو تیری کافی زیادہ خطانک لگ رہی ہے مجھے اور یہ دس یونٹس ہیں یہاں پہ تو یا گایس بیٹل یہاں پہ شاہ ہو چکا ہے دیکھتے کہ سنچن کے یونٹس یہاں پہ کچھ کر پاتے کے نہیں تو یا گایس یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کس طرح کے ساتھ یونٹس یہاں پہ نیچے گرتے جا رہے ہیں اور جو یہاں پہ اوپر کھڑے میں جا گیا ہے اس کو بھی اس والی ایر بیس کے گوڈ نے ایک سیکنڈ کے اندر اندر مار دیا ہے ارے یا حامدیا یہ تو واقعی میں بہت زیادہ خطانک ہے سنچن یا اس کو ہم لوگ کیسے ماریں گے ہم لوگ کو اپنے ڈیمائن اسپیانس اور اس کو یہاں پہ بلانا پڑے گا تمہارے ڈیمائن اسپیانس اور اس کو بھی میں نے اپگریٹ کیا تھا مگر ابھی وہ تمہارے ڈیم میں آ چکا ہے ایک دفعہ بس تم اس کو میرے سامنے لے کر آ پھر تم دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں ارے یا حامدیا ہم لوگ یہاں پہ اپنے ڈیمائن اسپیانس اور اس کو نہیں لے کر آئیں گے نیتیا حامدیا یہ اس کو مار دے گا ہاں ویسے آس انچن یہ تو بول رہا ہے کہ اس کو میں نے اپگریٹ کیا تھا اس نے اس کو دھوکہ دے دیا مگر اگر اگر دیمائن اسپیانس اور اس نے جو بھی کیا ہم لوگ یہ لے کیا ہے تو ہم لوگ اس کو تو یہاں پہ نہیں لکھ رہیں گے ارے یا میرے پاس ایک اور بہت زیادہ خطلہ کنٹ ہے یہ وہاں دھانچہ بھی یہاں پہ بچے گا نہیں یار ہاں نے یا چاپ اس والے دھانچے کو ہم لوگ کو توڑنا ہوگا ابھی یا سنچن یہ تو سنو سپریٹ ہے آرے ہاں نے ہاں لگتا ہے کہ اس کو یہاں پہ بلانے کا ٹائم آ چکا چاپ یہ تو ہمارے اچھے یونٹس کو اپگریٹ کرتا ہے اور ہم لوگ کے مرے ہوئے یونٹس کو بھی یہاں پہ زندہ کرتا ہے چاپ یار تو یہاں پہ اس کو مرنے کے لیے کیوں لے کر آگیا ہے آرہ یہ اچھا والا گوڑ ہے اور یہ برا والا گوڑ ہے لگتا ہے ہمارا والا گوڑ یہاں پہ جیت جائے گا ابھی یار چاپ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ جیت پائے گا کیونکہ چاپ یہ بہت زیادہ خطناک ہے یہ بہت بڑے بڑے یونٹس کو اپگریٹ کرتا ہے چاپ آرہ یہاں میرے پاس تو بس یہ ایک یونٹ ہے یار چاپ پیار اگر تو یہ مر گیا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے آرہ ہانے یار چاپ اگر تو ہم لوگ کا جی والا یونٹ مر گیا تو ہمارے یونٹ کو دوبارہ زندہ کون کرے گا آرہ یہاں سنجھ میں میرے پاس تو بس یہ ایک یونٹ تھا یار چاپ پیار تو تو یہاں پہ مینس مت کرنا اگر تو یہاں چاپ یہ مر گیا تو ہم لوگ کی یونٹ سے دوبارہ زندہ نہیں ہو پھائیں گے ہم لوگ کبھی بھی یہاں چاپ یہاں پہ رسک نہیں لینا چاہتے آرہ یا حامدیا لگتے کہ مجھ ہاں پہ اپنے انڈر ڈرائگن کو بلانا ہوگا ہاں یا سنچن واقعی میں مجھ بھی یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کو یہاں پہ اپنے انڈر ڈرائگن کو بلانا ہوگا مگر یا سنچن تو نے اس کو پہلے سے زیادہ اپگریٹ کیا کیا ارہ یا حامدیا یہ آلیڈی بہت زیادہ اپگریٹ ہوا ہے حامدیا یہ اس والے گوڑ کو مارتے گا سنچن یا ویسے مجھے یہ زیادہ خطرناک لگ تو نہیں رہا ہم لوگ یہاں پہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں ارہ یا حامدیا لائٹ ڈرائگن کو بھی اس نے مارا تھا ہاں ویسے یا سنچن لائٹ ڈرائگن کو بھی اس نے مارا تھا تیرے انڈیفیٹڈ ڈرائگن سے بھی زیادہ خطرناک ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ جیت جائے گا مگر یا سنچن میں تو بہت تک پہلے ہم لوگ یہاں پہ اپنے انڈیفیٹڈ ڈرائگن کو ٹرائے کرتے ہیں اگر تو وہ مر گیا نا پھر ہم لوگ یہاں پہ تیرے اس والے انڈر ڈرائگن کو ٹرائے کریں گے اچھا ٹھیک ہے حامدیا میں یہاں پہ اپنے انڈیفیٹڈ ڈرائگن کو لے کر آ جاتا ہوں تو یار گائز فانیلی یہاں پہ سنچن کا انڈیفیٹڈ ڈرائگن آ چکا ہے اس کا سائز تو یار گائز بہت زیادہ بڑھ ہے آرے ہم نے اس پر ایار بیس کے گوڑ کے وال سے زیادہ بڑھا تو ہم لوگ کا یہاں ڈرائگن ہے ہاں نا یا چاہاں واقعی میں یہاں ڈرائگن سائز میں کافی زیادہ بڑھ ہے اور رہے گائز مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ یہاں پہ جیت جائیں گے بیٹر یہاں پہ شاہ ہو چکا ہے تیکھتے کہ سنچن کا جی والا یورٹ یہاں پہ جیت پاتے کہ نہیں تو یار گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ایک سیکنڈ سے پہلے پہلے یار گائز یہ مر چکا ہے ارے یا ہم لگتے کہ یہ انڈیفیٹڈ ہے سنچن یار یہ واقعی میں انڈیفیٹڈ ہے ارے ایار بیس کا گوڑ ہے ہم سب یورٹ سے زیادہ خطرناک ہے ہاں یا چوب ابھی تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے اگر تو یار چوب ہم لوگوں نے اس کو نہیں مار رہا نا تو سارے کے سارے گوڑ دینا پہلے سے زیادہ اپگریڈ ہو جائیں گے چوب پھر ہم لوگ کو اپنا کیسل واپس نہیں ملے گا ارے یا حامدہ میں ابھی اپنے انڈر ڈرائگن کو یہاں پہ بلاتا ہوں ہم لوگ کے انڈر ڈرائگن اس کو یہاں پہ مار دے گا ٹھیک یا سنچنے ہم لوگ یہاں پہ انڈر ڈرائگن کو بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں مجھے اپنے اپنے گولڈر ڈرائگن کو یہاں پہ لے کر آنا پڑے گا اپے ہاں یا چوب میرے پاس پرپل مامب ہے ارے یا حامدہ میرے پاس بلیک مامب ہے مگر یا چوب وہ والے انڈرز بہت زیادہ بڑے ہیں یہاں پہ تو جگہ ہی نہیں ہے اتنی ارے یا حامدہ ان کو بلانے کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ حامدہ میرے انڈر ڈرائگن اس کو مار دے گا ٹھیکی یا سنچن میں بھی یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں گا تیرا انڈر ڈرائگن یہاں پہ کیا کرتا ہے مگر یا سنچن ایک سیکنڈ کے اندر اندر یہ بھی یہاں پہ مر چکا ہے ارے یا حامدہ میرے انڈر ڈرائگن تو آگ میں جل رہا ہے حامدہ مجھے اس کو بچانا ہوگا سنچن مرے پہ یونٹ کو ہم لوگ نہیں بچا سکتے ہیں مگر تو بلکل بھی چنتا مد گئے ہم لوگ کا لائٹ ڈرائگن اس کو دوبارہ سے زندہ کر دے گا مگر یا سنچن ابھی ہم لوگ کو اس کا کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا تو یا سنچن میرا یہاں پہ سب سے زیادہ خطاناک انڈر آ چکا ہے آرہو یہ تو مجھے کوئی مشین نظر آ رہی ہے ہارے یا چاپ یہ کنسٹرکشن میک ہے اور چاپ اس کے پاس بہتی زیادہ پاورز ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے روبورٹس کا کینگ ہے آرے یا حمدہ دیکھنے میں تو یہ مجھے بہت زیادہ خطاناک لگ رہا ہے ہارے یا سنچن اس کے ہاتھ بھی یہاں پہ بند ہوتے ہیں ساتھ میں اس کے اس والے ہاتھ کے اوپر ڈیرچ سارے سپیکس لگے ہوئے ہیں اور ریکیز یہاں پہ اوپر آپ لوگ جو چیز دیکھ رہے ہو یہ گول گول گھومتی ہے آرے یا حمدہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کا یہ والا روبورٹ یہاں پہ جیت جائے گا سنچن یار اس کو تو یہاں پہ جیتنا ہی پڑے گا آرے یا حمدہ دیکھنے یہ بھی ہار گیا پھر ہم لوگ کیا کریں گے سنچن یار اگر تو میرا یہ والا یونٹ بھی یہاں پہ ہار گیا نا پھر ہم لوگ کو اپنے ڈیمائن سپائر سوز کو یہاں پہ لے کر آنا ہی ہوگا پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں نے اس کو واپس بھیج دیا تھا آرے یا حمدہ مگر اس نے ہم لوگ کو بہتا ہے کہ وہ نرک جا رہے ہیں اپنی فیملی سے ملنے سنچن یار اس نے یہ تو بولا تھا مگر وہ ابھی تک یہاں پہ واپس نہیں آیا آرے ہمدہ ابھی تو ڈیمائن سپائر سوز بول رہے کہ میری لئے کیسل بناو گے تو میں واپس آؤں گا یار چاپ یار کیسل کے اوپر تو گوڑزان نے اٹیک کر لی ہے ہم لوگ یہاں گائز بھری طریقے سے یہاں پہ پھنس چکے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ یہاں گائز میرا یہ والا روبوٹ یہاں پہ جیت جائے گا یہ تم کس مشین کو اٹھا کے لے کر آگئے تو میں کہہ لگتا ہے کہ یہ میرا مقابلہ کر پائے گی اینیملز تو تمہارا مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں نہ ہی یہاں پہ انسان تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں تو میں سوچا کیوں نہیں یہاں پہ مشین کو لے کر آؤں اس والی مشین کو میں ایک سیکنڈ سے پہلے پہلے توڑ دوں گا مگر مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی ڈر چکے ہو یہاں پر مجھے تمہارا ڈیمن اسپینسورز چاہیے چواروس کو دیکیا تو ہامیز یہір یہ ہم لوگ کو سارے کے سارے گورزلا دے دے دیگا س speech my dhistachان میں کبھی بھی اپنے یعنس کو دھوکہ نہیں دوں گا انہس کو سارے کے سارے گورزلا ملے یا ارے حانہ یا промزہ اچوم کے بدلے ہم لوگ کو سارے کے سارے گورزلا مل جائیں گے sincheon تو تو پانچ سارے کا بچہ تجھے پتہ نہیں کہ یہ واہلہ یعنس کو اپنا رأس پینسر کو دے دیا نا تو یہ ڈیمین اسپینس بھی بھی مار دے گا اور یہ ہم لوگ کو کوئی بھی گوڑزلا ووڑزلا نہیں دے گا اور ہاں نا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں یار ہاں نا چاپ یہ سارے کی سارے اس کی چال ہے اور تم لوگ بھی اس کی چال میں فس گئے مگر ہاں سنچن اور چاپ میں ایسا بلکل بھی نہیں کروں گا ارے یا حمدہ پھر کیا ہم لوگ کی یہ والی مشین یہاں پر جیت جائے گی ہاں نا یا سنچن مجھے تو لگتا ہے کہ میرا یہ والا روبوٹ یہاں پر جیت جائے گا تو یہاں گا اس بیٹل یہاں پر سٹا ہو چکا ہے دیکھتے کہ ہم لوگ کی یہ والی مشین یہاں پر کچھ کر پاتی ہے کہ نہیں تو یہاں گا اس کچھ بھی نہیں کر پائی لگتا ہے کہ اپنے ڈیمن سپیانس کو واپس لے کر آنا ہی پڑے گا مگر تم لوگ مجھے ڈھونڈوں گا کیسے میں ہر ایک دن بعد اپنے وال کو چینج کر لیتا ہوں تم جہاں بھی ہوگے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا تو یہاں گا اس والی ویڈیو کرتے ہیں یہاں پر اینڈ میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹل دن ٹیک کیر اور باب بائی